جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی ایک سیاسی شخصیت کے ڈیرے پر سیاست کو جن کے گھر کی باندھی کہا جاتا ہے سابق وزیر مملکہ تو سابق جیف ویب ملک عامر ڈوکر صاحب سے جانتے ہیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے جی ملک عامر ڈوکر صاحب بتائیے گا سیاسی صورتحال کیا ہے ملک کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ جو گیارہ مہینے پہلے اس ملک پر مسلط ہوئے تھے ایک سازش کے تحت اور ان گیارہ مہینوں میں ملک کا جو حشر نشر انہوں نے کر دیا ہے اور آج قوم اس کی قیمت ادا کر رہی ہے ایک خوفناک مہنگائی کی شکل میں اور آپ نے دیکھا کہ ویروزگاری بڑھ گئی ایک عام آدمی دوڑ وقت کی اپنے بچوں کو روٹی بھی نہیں کھلا سکتا اور روپیہ جو ہے وہ ایک سو دس روپے جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہوا اور ڈالر سو ایک سو دس روپے بڑھا اس کے ساتھ پیٹرول بھی تقریباً سو روپیہ لیٹر پر ڈیزل اور پیٹرول بڑھا پندرہ سے بیس روپے پر یونٹ بجلی کی قیمتیں بڑھیں ابھی حالیہ جنہوں نے انیس روپے پھر ڈالر بڑھا تو ان حکمرانوں کے پاس جو چور اور ڈاکوں کا ٹولہ اس ملک پر مسلط ہو گیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے ان کی تبوت کے لیے مہنگائی کے خاتمے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے یہ سب آج کل اسی ایک ایجنڈے پہ لگے ہوئے کہ کس طرح عمران خان کی مقبولیت کو کم کیا جائے آج عمران خان پہ چھہتر مقدمات ہو گئے ہیں وہ شخص جو صادق بھی ہے امین بھی ہے محب وطن بھی ہے خوددار بھی ہے اماندار بھی ہے اس پر دہشت گردی کے غرداری کے اور ترہ ترہ کے پرچے دے کر آہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کے غلام رہیں عمران خان نے اس قوم کو شعور دے دیا اور قوم کھڑی ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے ان کو ان کا ان کے انجام تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ اس ملک میں جلد ہی جب الیکشن ہوگا تو عمران خان واضح اکسیر سے جیتے گا اچھا سپریم کورٹ کی طرف سے نوے دن میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرانے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران حکومت یہ الیکشن کرا پائے گی دیکھیں پانچ رکنی بینچ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی موجودگی میں بنا تھا سربراہی میں آئین اور قانون واضح ہے اگر نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ پھر قانون شکنی کریں گے اور پھر سپریم کورٹ خود ان سے قانون کے مطابق نمٹے گی ان کو الیکشن ہر صورت میں کروانے ہیں اور یہ پنجاب اسمبلی کے اگر ممکن ہے الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو آپ کس پوزیشن پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی دو تہائی ایکسٹیٹ سے جیتے گی انشاءاللہ